اپنی غلطیاں مانی اور امریکہ کو بھی اس کی غلطیاں گنوائیں قومی سلامتی کے معاملات میں تحقیق اور تزدیق سے پہلے تنقید مناسبات نہیں غیر ذمہ دارانہ بیان سے ملک کوک نقصانت بہت سکتا ہے سیاسی رہنماؤں کو بھی رہنمائی کی ضرورت ہے کراچی میں چھرا مار گروپ دندناتا پھر رہا ہے کئی لڑکیوں کا رشانہ بنایا گیا ہے پولس کی کاروائی اب تک صرف نوٹس لینے تک محدود ہے اور پاک ترک سکولز کا معاملہ پھر اٹھ گیا پورا ترک ہاندان لا پتہ ہے پولس گوننے کو تیار ہے اور نہ ہی کچھ بتانا چاہتی ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آروید ناجیہ اور میں ہوں ناجیہ آشر کراچی کا علاقہ گلستان جہور ان دنوں ایک پروسرار گروپ یہاں پر متحرک ہوا راہ چلتی خواتین لڑکیوں پر چھریوں کے وار کیے گئے ہیں اور فرار ہو جاتے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں اس طرح کے چھے کیسز رپورٹ ہوئے لیکن حملہ آوروں کا اب تک کچھ پتہ نہیں چل سکا ہے اس پروسرار گروپ سے متعلق جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ بلیک پینٹ شرٹ پہنے افراد موٹر سائیکل پر آتے ہیں اور راہ چلتی خواتین کو پیچھے سے حملہ کر کے چھریوں کے وار سے زخمی کرتے ہیں لیکن کوئی لوٹ مار نہیں کی جاتی عجیب طرز کی یہ کاروائیاں ہیں جو کہ کراچی کے علاقے میں ہو رہی ہیں اس پر آئی جی سن نے نوٹس بھی لیا اور ڈی آئی جی ایسپ سے اس معاملے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ کاروائیاں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہی ہیں اس سے پہلے بھی مختلف شہروں میں اس طرح کے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں دو ہزار تیرہ یہاں چیچہ وطنی میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اس سال نومبر کے مہینے میں تیس خواتین کو چھریوں کے وار سے زخمی کیا گیا چیچہ وطنی میں زیادہ تر معامل خواتین کو ٹارگٹ کیا گیا اور شام ڈھلے یہ واقعات ہوتے تھے پھر دو ہزار پندرہ کی طرف آ جائیں تو ساہی وال میں اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے چھرہ گروپ سامنے آیا موٹر سائیکل سوار افراد بلکل اسی طرح سے وارداتیں کرتے تھے اور یہاں بھی کئے خواتین زخمی ہوئیں پھر اگس دو ہزار سولہ میں راولپنڈی میں اسی طرح کی وارداتیں سامنے آئیں چاکو کے وار سے ایک خاتون کی جان گئی اور چودہ لڑکیوں کو یہاں پر زخمی کیا گیا لیکن یہاں پولس کو کامیابی ملی تھی اور پولس نے ایک ملزم کو بھی گرفتار کیا جس نے اعتراف جو نہیں ہی کیا اب دو ہزار سترہ ہے کراچی کا علاقہ ہے دلستان جوہر اس طرح کے یہ واقعات تونما ہوئے ہیں ان کی نوعیت الگ ہو سکتی ہے وجوہات اس کی مختلف ہو سکتی ہے لیکن جو مشترکہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ خوف و حراز بہت پھیلا ہوا ہے لڑکیاں اپنے آپ کو بہت غیر محفوظ محسوس کر رہی ہیں ایسے میں اب تک کاروائی کیا کی گئی ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمیں ہمارے نمائندہ ہے خصوصی فیضان جلیس نے جوائن کیا ہے کراچی سے فیضان کیا معلوم ہو سکا ہے اب تک انتہائی خوفناک یہ وعداتیں ہیں بہت سارے کیسز بھی رپورٹ ہو گئے ہیں خواتین کو حملہ کیا جا رہا ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے پولس نے اب تک کیا کاروائی کی ہے جی بالکل میں آپ کو بتاؤں گلشتہ دو روز کے دوران کراچی کا اہم علاقہ گلستان جہور جہاں پر اس نویت کے واقعات جو ہے وہ پیش آئیں جس کے بعد جو ہے وہ خواتین میں کافی خوف و حراس پایا جاتا ہے دو روز کے دویان اس نویت کے واقعات سامنے کہ رہا چلتی خواتین پر موٹر سائیکل سوار افراد پیچھے سے آتے ہیں اور چھوری سے حملہ کر کے جو ہے وہ موقع سے فرار ہو جاتے ہیں اب تک چار سے زائد جو ہے وہ کل تک واقعات رپورٹ ہوئے تھے آج بھی ایک واقعات جو ہے وہ اس کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کل تک جو واقعات سامنے آئیں جس میں چار خواتین جو ہیں وہ اس واقعے کے نتیجے میں زخمی ہوئی ہیں حاج ہوئی ہیں حاجرہ بھی بھی ہیں ایک عروسہ ہے ایک ردہ ہے اور ایک ہنہ نام کی جو ہے وہ لڑکی بتائی جاتی ہے جب یہ کل واقعات رولوما ہوئے ہیں اس کے بعد ہم نے جب پولیس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو کل تک پولیس کو اس بارے میں کوئی بھی اطلاعات نہیں دی بلکہ کل تک تو نہیں تھی تیزان آپ میرے ساتھ ہی رہی ہے کیونکہ آج پولیس اس بارے میں کیا کوئی جانتی ہے ہم بات کریں گے اس پی ایسٹ غلام مرتضی بھٹو نے بھی ہمیں جوائن کی ہے بہت شکریہ اس پی صاحب آپ کا کراچی میں یہ جو اچانک سے بارداتے ہو رہی ہیں لڑکیوں کو خواتین کو زخمی کیا جا رہا ہے کتنے کیسز رپورٹ ہوئے اور کیا کاروائی کی گئی ہے اب تک یہ ابھی تک چار کیسز رپورٹ ہوئے ہیں این کیسز منگو والے دن پچیس تاریخوں ہوئے تھے اور ایک کیس ہوا تھا چیز دے چھبیس تاریخوں اور یہ ہمیں بتایا گیا درہو ہسپتل جہاں پہ انہوں نے علاج کر رہا تھا کل یعنی کہ ستائیس تاریخوں جب ہم نے ان کو پیساو کیا کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ہمارے پاس پولیس کے پاس نہیں آئی تھی تو بعد میں ان سے رابطہ کیا گیا اور وہ ریلکٹنٹ سے پہلے پھر آج ایک ایف آئر ہوئی ہے گرستان جہور تھانے میں وہ حاجہ بھی بھی گئے اس مدعیت میں ہوئی ہے ایک ایسا کی مدعیت میں ہونی ہے شارعہ فیصل میں تو باقی ابھی تک دو وکٹمز جو ہیں وہ نہیں آ رہی یہ ابھی تک اسپی صاحب کتنا تعاون کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جب معاملہ رپورٹ ہوتا ہے لیکن کچھ اطلاعات یہ بھی ملی ہیں کہ جب فیملیز نے رابطہ کیا رپورٹ کرنے کی کوشش کی تو پولیس کی جانب سے تعاون نہیں کیا گیا ایک کیس میں تو ایسا بھی ہوا کہ ان لوگوں کوئی تھانے میں بٹھا لیا گیا گھر والوں کوئی اور ان پر ہی الزام لگا دیا گیا تو اگر ایک طرف تو خوف و حراس ہے لوگ پریشان ہیں لڑکیاں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں دوسری طرف اگر پولیس بھی تعاون نہیں کرے گی تو پھر کس طرح سے آپ اس معاملے کو حل کریں گے کہیں اگر آپ کسی کا نام بتا سکیں چاروں وکٹم کا نام مجھے پتا ہے ایک حاجرہ وی بی ہے ایک ہنا ہے اور ہم نے تو بار بار ان سے فون پر رابطہ بھی کیا اور جس طرح میں نے کہا کہ پہلے وہ ریلکٹنٹ تھے نہیں آنا چاہ رہے تھے سامنے کوئی کانونی کاروائی ابھی بھی دو وکٹم ہنا اور ریدہ ان کی طرف سے وہ کانونی کاروائی نہیں کروانے چاہ رہی کیا بجا ہے اتنا بڑا حملہ ہونا جان کا خطرہ ہے ایسے میں لوگ ریلکٹنٹ کیوں ہوتے ہیں کیوں پولیس کاروائی نہیں کروانا چاہتے ہیں یہ پرابابلی ہو سکتا ہے کیونکہ دو چھوٹی لڑکیاں ہیں اور کیونکہ یہ سارے ورکنگ کلاس ہیں یہ کہیں نہ کہیں ملازمائیں تھی تو پولیس کور کچیری کی کیسے سے آوائید کرنا چاہتی ہیں یا ان میں سے یلنے لڑکیاں ہیں تو آگے شاید ان کو کوئی ہو کہ بجنامی نہ ہو جائے تو ایشوز ہو سکتے ہیں باقی پولیس کے ابھی ہم نے گھر جا کے ان کے بیان لیے ہیں ابھی بھی جو افعار ہوئی ہیں وہ ہمارے پاس تھانے نہیں آئی تھی یہ جو زیادہ تر کیسز ہیں کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں ہی سامنے آئے ہیں یا شہر میں اور بھی کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پر ایسا کوئی کیس رپورٹ ہوا ہو یا اگر رپورٹ نہیں ہوا تو کچھ اس طرح کی اطلاعات ہوں نہیں ابھی تک جو یہ کیسز چاروں رپورٹ ہوئے ہیں یہ تھانہ جوہر اور شارعہ فیصل کے ایریا میں ہوئے ہیں باقی کسی ایریا میں نہیں ہوئے اچھا اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جو متاثرہ خواتین ہیں ان کے بیانات بھی آپ نے یقیناً لیے ہوں گے معلوم کیا ہوا ہے کس طرح کے لوگ ہیں جو یہ حملہ کر رہے ہیں اور اب تک کی کاروائی سے کوئی سی سی ٹی وی پوٹیج سامنے آئی ہو کسی قسم کا کوئی خاکہ تیار کیا گیا ہو جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ ملزمان ہیں جو کہ اس طرح کی کاروائی کر رہے ہیں کوئی ایک گروپ ہے بڑا یا کوئی ایک انڈیویزل ہے یہ ابھی تک کی جو انفرمیشن اور جو ہم نے ورسل سے بات کی ہے تو ایک ہی اسیلنٹ ہے موٹرسیکل پہ انہوں نے بتایا ہے اور جینز اور شیرٹ میں اور ہیلمٹ پہنے ہوئے ابھی تک تو ایک ہی بندہ ہے کوئی گروپ سامنے نہیں آیا اور جس طرح میں نے کہا کہ تین کیسز جو ہوئے ہیں وہ بندہ 25 کو ہوئے ہیں ایک ہی دن میں اور ایک 26 کو ہوا ہے تو کل اور آج کے دن میں کوئی رپورٹ نہیں ہوا تو ہمیں جو تلاش ہے ابھی تک کی انفرمیشن بھی بندہ ایک ہے اچھا ایک اور اس کا اہم پہلو ہے اسپی صاحب کراچی سے پہلے چیچا وطنی ساحیوال راولپنڈی میں بھی اسی طرح کے کچھ رپورٹس ہوئی ہیں جرائم ہوتے رائے ملزمان کو بھی وہاں پر گرفتار کیا گیا کیا کوئی مماسلت ملتی ہے یہاں یہ دیکھیں کہ جو ایریا بھی ہے بڑا کراچی بہت بڑا شہر ہے یہ لیمیٹڈ ایریا ہے سانہ جوہر اشارہ فیصل کا موسٹ پرمیلی یہ کوئی لوکل ہی بندہ لگتا ہے جب پکڑا جائے گا انیسیگیشن میں فرزا چیزیں ریویل ہوں گی یہ کوئی اس طرح سے کوئی منظم گروپ نظر نہیں آتا صحیح کوئی انڈیویجنی لگتا ہے بہت شکریہ غلام مرتضہ صاحب اس پی ایسٹ ہماری ہمراہ موجود ہے فیضان آپ نے بھی سنا تمام طرح تفتیش جو پولس جا رہی ہے جو بھی کاروائی کی جا رہی ہے آپ کی انفرمیشن میں کیا ہے یہ جو چار کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ تعاون کیا گیا کیونکہ اس پی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم خود بھی گئے ہیں تھانے سے لوگ گئے ہیں اور جا کر فیملیز سے رابطہ بھی کیا گیا لیکن فیملیز ریلکٹنٹ تھیں کہ وہ کسی قسم کی کاروائی پولس کی جانب سے کروائیں آجی نا جی بلکل کل تک جب یہ واقعہ سامنے نہیں آئے تو میڈیا پہ جب خبر نشر ہوئی اسی کے بعد ہی جو ہے وہ پولس کو اطلاعات موصول ہوئی ہے پولس سے جب ہمارا رابطہ بہال ہوا تھا کل پاراہ کیا گئے تھا انہی ایس پی صاحب سے جو ایس پی گلشن ہے مرتضہ صاحب تو ان کا یہ کہنا تھا پہنچی تھی جس میں حاجرہ بی بی ہیں جن کی مدیت میں آج گلستانے جہور میں مقدمہ فور سیونٹی نائن ابلیک ٹو تھو تھو تھون سیونٹین جو درج کیا گیا صبح بارہ بچ کے پینتالیس منٹ پہ یہ مقدمہ درج ہوا ہے کل تک ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا کل رات گئے جو ہے وہ کیونکہ جب ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ان پہ حملہ کیا گیا یہ شارعہ فصل تھانے کی حدود تھی ان زخمی خاتون سے ہماری بات ہو ان کا یہ کہنا ہے کہ موٹر سائکر میں سوار صرف ایک شخص تھا جو کہ ہیلمٹ پہنے ہوا تھا اور بلیک کلر کے کپڑوں میں ملبوس تھا بلیک پین شیئر پہنے ہوئی تھی پیزان پولیس بھی یہی بتا رہی ہے لیکن کیا جو خواتین ہیں ان کا آپس میں کوئی رشتہ ہے ایک دوسرے کو جانتی ہیں ایک ہی کسی محلے سے تعلق رکھنے والی یہ خواتین تھی یا یہ الگ الگ بلکل واقعات ہیں یا پھر یہ کسی ایک ہی گلی یا چوراہے پر ہوئی ہیں نا جیے زخمی ہونے والی جو چار خواتین ہیں کل تک جن کے واقعات سامنے آئے تھے وہ بلکل الگ الگ علاقوں کی ریائشی ہیں آپس میں کسی کا کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن کیا وہ کسی ایک ہی پروفیشن سے تعلق رکھتی ہیں نہیں نا جیے بلکل ایسا نہیں ہے الگ الگ پروفیشن سے تعلق رکھتی ہیں کچھ گھرے لو خواتین ہیں اور جو حاجرہ بی بی زخمی ہوئی ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں گھر میں یہ کام وقاچ کرتی ہیں ان کا صرف ایک ہی بیٹا ہے جو کہ رکشہ ڈرائیور ہے دیگر ان کے تین چھوٹے بچے ہیں زخمی ہونے کے بعد بھی ان کا ہی کہنا ہے کہ اگر انہوں نے یہ بھی اپیل کی تھی کہ اعلی حکام ہماری جو ہے وہ مالی طور پر ہمارے ساتھ تعاون کریں کیونکہ کافی غریب گھرانے سے وہ تعلق رکھتی ہیں اس کے علاوہ جو خواتین سے ہمارا رابطہ ہوا ان کو جب واقعہ دن کے ساتھ پیش آئے زخمی ہوئے تو یہ نجی اسپتال گئی تھی اس کے بعد جو ہے وہ نجی انتظامیہ کا بھی یہ فرض بنتا تھا کہ وہ متعلقہ تھانے کو یا پولیس کو اس واقعے کی رپورٹ کریں کیونکہ یہ جرائم کرائم کے جو واقعات وارداتے ہوتی ہیں اس میں زخمی ہونے والے جب اسپتال پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ اسپتال انتظامیہ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم متعلقہ تھانے کو پولیس کو اطلع کی جائے لیکن اس کے بعد کوئی پولیس نے کوئی رپورٹ نہیں کی پہزان مجھے ایک مختصر سا جواب چاہیے کومنٹ چاہیے اس کے اوپر جوہر کا جو علاقہ ہے کراچی یونیورسٹی ہے وہاں پر لڑکیوں کا مستقل آنا جانا ہوتا ہے لڑکیاں بڑا غیر محفوظ سمجھ رہی ہیں اپنے آپ کو کیا پولیس کی جانب سے جو بھی ایکشن لیا گیا اس کو آپ مناسب سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھی طرح کاروائی کی جا رہی ہیں لڑکی آپ نے آپ کو محفوظ سمجھیں گی وہاں پر سڑک پر آتے جاتے شیٹل میں بیٹھتے ہوئے بہت زیادہ آمدور افت ہوتی ہے وہاں پر لڑکیوں کی ناجی اس میں یہ کل تک جو واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد خواتین میں جو ہے وہ بلکل کافی زیادہ خوف و حراس پایا جاتا ہے جو خواتین جو لڑکیاں گلستان جہور میں جو کالج یونسٹریاں واقع ہیں دیگر تعلیم ادارے واقع ہیں اور دیگر جو وہاں سے خواتین کا گزر ہوتا ہے وہ اب اس علاقے سے گزر کرنے سے جو ہے وہ پریس کر رہی ہیں کیونکہ کافی خوف و حراس پایا جاتا ہے اور یہ جو واقعات پیش آئیں یہ صرف اب تک گلستان جہور کے علاقے رابیہ سٹی ہو گیا گلستان جہور ہو گیا اور پہلوان گھوٹ کے اطرافی واقعات پیش آئیں اس کے علاوہ کسی اور علاقے میں یہ واقعات تک سامنے ہیں جس پر فولیس کو فوری تارپر ایکشن لینے کی ضرورت ہے بہت شکریہ فیضان انتہائی تفصیلی مفصل انداز میں رپورٹ کر رہے تھے ہمارے حمراہ موجود تھے اور یہ صورتحال کے جب والدین بھی پریشان ہیں کہ اپنی بچیوں کو کس طرح سے وہ باہر بھیجیں اور لڑکیاں بھی پریشان ہیں خواتین بھی پریشان ہیں جن کا باہر نکلنا آگے اپنے کام کے لیے باہر نکلنا ہوتا ہے اپنی تعلیم کے لیے آگے باہر نکلنا ہوتا ہے ان کو اس وقت تحفظ پہنچانے کی ضرورت ہے ہمیں ایک بریک لیتے ہیں اس بریک کے بعد کچھ اور خبروں پر بات ہوگی دیکھتے رہیے نیوز آروید ناجیہ وزیر خارجہ فوج آسف امریکہ میں پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور جس طرح سے یہ مقدمہ لڑا جا رہا ہے پاکستان کا موقع پیش کیا جا رہا ہے حیران کن تو ہے کیونکہ پچھلے کئی سالوں میں کسی پاکستانی وزیر خارجہ نے شاید امریکہ میں اس ایٹیٹیوب اور اتنے ایگریسیو ہو کر بیان دیا ہو لیکن جو ایگریشن ہے وہ جذبات سے زیادہ حقائق پر بھی مبنی ہے کل سے اب تک ان کے امریکہ میں دو انٹرویوز ہو چکے ہیں ایک انٹرویو میں انہوں نے نیو یورک میں ایشیا سوسائٹی سے باتچیت کی ہے اور دوسرا برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کو دیا ہے ان دونوں انٹرویوز میں انہوں نے امریکہ کو ماضی یاد دلایا وہ وقت یاد دلایا ہے کہ جب حقانی نیٹورک اور تالبان امریکہ کے لارگلے اور وائٹ ہاؤس میں دعوتیں وڑایا کر دے تھے انہوں نے کھل کر یہ اطراف کیا ہے کہ افغان جنگ میں امریکہ کا پروکسی بننا پاکستان کی بڑی عالتی تھی جس کا خمیازہ آج تک پاکستان رگت رہا ہے کیونکہ مسائل اور پاکستان کو جتنے بھی مسائل درپیش ہیں مشکلات ہیں امریکہ اور سوویت یونین کی سر جنگ کے بعد پیدا ہوئے ہیں امریکہ نے پاکستان کو آلائکار کے طور پر استعمال کیا اور پھر دھتکار دیا انہوں نے اطراف کیا ہے کہ بلا شبہ پاکستان نے غلطیاں کی لیکن ان غلطیوں میں پاکستان اکیلا نہیں صرف پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا درست نہیں سوویت یونین سے جنگ جیتنے کے بعد خطے کو ایسے چھوڑ کر چلے جانا امریکہ کی بڑی غلطی تھی مزیر خارجہ نے حکانی نیٹورک حافظ سعید اور لشکر تیبہ جیسے اناثر کو پاکستان پر بوجھ قرار دیا اور واضح کیا ہے کہ ان سے جان چھڑانے کے لیے پاکستان کو وقت درکار ہے یہ تمام تر گفتگو انہوں نے ایشیا سوسائٹی کے سیمینار میں کہی اور ماضی کے تمام حوالے بھی دیئے جس پر پروگرام کے میزبان نے ان سے ماضی بھول کر آگے بڑھنے کی بات کی تو خواجہ آسف نے واضح کیا کہ ماضی کو بھولنا ممکن نہیں کیونکہ یہ ہمارے مستقبل اور حال کا اہم حصہ ہے ان کی جو گفتگو کی اس کے کچھ حصے پہلے آپ کو سنواتے ہیں موسیقی 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 اس کے ساتھ ہی امریکہ کو بھی اس کی غلطیاں گنوائی ہیں تو یہ جو دو ٹوک موقف ہے اب تک آپ کے خیال میں یہ موقف پاکستان کے لیے کتنا کارامت ثابت ہوگا درسل منہ خیال میں اس نے کافی باتیں جو کی ہے اگریسیلی پاکستان کا موقف جو ہے اس نے پیش کیا ہے میں خیال میں اچھا پیش کیا ہے لیکن جہاں پر یہ بات آتی ہے جو ہماری حکومتی سرکلوں اور باقیوں میں بھی اندر ڈسکشن آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو ایکسپٹ کرنا کہ ہمارے ہاں بھی یہاں پر مسئلے ہیں اور ہم اس کا کچھ کر سکتے ہیں میرے خیال میں یہ غیر مناسب ہے اسی طرح ہر ملک کی کوئی سیاسی مجبوریاں ہوتی ہے امریکہ کے اندر کوک لکسلام ہے وائل سپرمسٹ ہے ان کے بارے میں امریکہ کچھ نہیں کر سکتا انڈیو میں آر ایسے سے دوسرے تنظیمیں ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر خاص کر جو حافظ سعید کی وہ بات کرتے ہیں دراصل یہ ایک دو ارگنیزیشن کشمی سپیسیفک ہے لیکن کیونکہ وہ کئی اور دیشتگردی میں انوالڈ نہیں رہے ہیں اور ان کے اوپر بھی چارج لگائے جاتے ہیں ان میں کوئی جان نہیں ہے اور میرے خیال میں ہمارا جو جیوڈیشری ہے خود ان کوئی زمانت جب ایک دفعہ گرستار ہو گئے تھے تو ان کا کوئی تعلق نہیں رہا تھا تو اس لئے ان چیزوں کو وہاں پر اٹھانا اور اس کو مان لینا میرے خیال میں یہ حکومت کی اپنی مجبوری ہے کہ کچھ ایسے ریلیجس ایلیمنٹس ہیں جن کے خلاف حکومت کچھ نہیں کر سکتی تو جب نہیں کر سکتی تو اس طرح کے ہر ملک کے اندر کچھ ایسی نازک چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر وہ بات نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے تھی انہیں جنرل ٹون یس ہمارے ملک میں پرابلم ہے وہ پرابلم کیا ہے وہ پرابلم گورنس کے ہے وہ پرابلم کرپشن کے ہے لیکن میں مجھے صاحب بات تو کر لیے معاملہ تو اٹھا دیا نام بھی لیا ہے کانی نیٹورک حافظ سعید لشکر طیبہ کا نام لیا پاکستان پر بوجھ بھی اس کو قرار دے دیا پاکستان کی جو نئی فورن پولیسی ہے وہ واضح ہو رہی ہے اگر واقعی یہ سب ہم پر بوجھ ہیں تو گراؤنڈ پر ان کے خاتمے کے لیے پھر کنسٹرکٹو اقدامات بھی تو کرنا ہوں گے وہ کس طرح سے بیان کریں گے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے ان تمام معاملات میں وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ دراصل جب یہاں پر آپ کے پاس کیا ہے آپ ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کہیں پر بھی حکومت کی پارشی کے خلاف کوئی دشتگردی نہیں کرتے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے اور میرے خیال میں زیادہ طور پر وہ کرتے بھی نہیں ہیں کیا انہوں نے امریکہ کے خلاف کوئی دشتگردی کی ہے جس کے اندر امریکہ نے جو ہے ان کا نام ڈالا ہوا ہے دشتگرد کے لیسٹوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بے شک ڈالیں لیکن ان چیزوں کے اوپر اس طرح کل کے بات نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاں بھی پرابلمز ہیں اور ہم ان پرابلمز کو حل کریں گے کیسے حل کریں گے وہ آپ کر نہیں سکتے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹروریسٹ جو ہے مطلب ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے گوڈ ٹروریسٹ بیڈ ٹروریسٹ وغیرہ ہم اس میں بحث میں نہیں جاتے ہم کہتے ہیں کہ ایسے ٹروریسٹ جو کسی دیس روپ ملک میں پاکستان کی زمین کو استعمال کرتے ہیں ہم اس کے خلافے یہ ایک اصولی چھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بریگیڈر محمود شاہ صاحب ہمارے ہمراہ موجود تھے اور ہمارا جو موقف جو ہمارا بیانیاں بتایا گیا ہے دنیا بھر کو اس پر اپنا اظہار خیال کر رہتے ہیں ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ اور آہم سٹوئیس پر بات ہوگی دیکھتے رہیے نیوز آر وید ناجیا وزیر خارجہ خواجہ عاصف کے امریکہ میں بیانات بظاہر خاصے دو ٹوک اور حقیقت پسندانہ ہیں لیکن پاکستان میں ان کے بیانات پر کافی تنقید ہو رہی ہے خصوصاً پی ٹی آئی کے چیئرمن عمران خان اس پر سب سے زیادہ برہم ہیں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر انہوں نے خواجہ عاصف کے بیانات کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ خواجہ عاصف کی جانب سے دہشتگرد گروپس کو پناہ دینے کا اعتراف قومی سلامتی کو دعو پر لگانے کے مترادف ہے جبکہ ایسے وزیر خارجہ ہوں تو پاکستان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں رہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ امران خان نے ڈان لیکس کا بھی یہاں پر حوالہ دیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان بیانات کے بعد یہ بات واضح ہوئی ہے کہ ڈان لیکس نون لیکس کا جان بوچ کر اٹھایا گیا اقدام تھا امران خان کا بیان کافی سخت ہے اور سنگین الزامات بھی لگائے ہیں انہوں نے حکومت پر لیکن خواجہ عاصف کے جس بیان پر انہوں نے رد عمل دیا وہ سیاہ کو سباق سے ہٹ کر بھی کہا جا رہا ہے انہوں نے اپنے اونرشپ سے مطالق خواجہ عاصف کے بیان نے قومی سلامتی دعو پر لگائی ہے لیکن حقیقتاً اگر پورا بیان دیکھا جائے خواجہ عاصف کا کس پیرائی میں انہوں نے یہ بات کہی تھی یہ سنی ہے موسیقی سب کو آپ نے سنا وہ لشکر طیبہ آپ پہ سعید جیسے ناصر کو پاکستان پر ووچ کرا دے رہے تھے تو شاید عمران خان نے سیاہوک کو سباق سے ہٹ کر اس بیان کو سمجھا اور بہت سخت ریاکشن دیا ہے لیکن یہ عمران خان نے پہلی بار نہیں کیا دو دن پہلے ہی انہوں نے عراقین اسمبلی کی نگرانی سے مطالق نیجی ٹی وی چائنل کی ایک خبر تھی آئی بی چیپ سے اس طیفے کا مطالبہ بھی کیا تھا جو بعد میں خبر غلط نکلی اور آئی بی اس خبر کی تردیب بھی کر چکا ہے کل وزیراعظم شاہد خاکان اباسی نے بھی اس معاملے کی تحقیقات کی ہدایت جائی کی ہے تو عمران خان نیشنل لیول کے لیڈر ہیں انہیں اپنا رندے عمل دیتے ہوئے تھوڑا سا مہتاد بھی رہنا چاہیے کیونکہ وہ جو بھی کہتے ہیں ملک میں بہت بڑی تعداد ان کے فالوورز ہیں جو اس کو صحیح بھی تسلیم کرتے ہیں اور اس طرح کے بیانات جو قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن جائیں ایسے بیانات سے گروہ حضر ضروری ہے اب ذراگلی سٹوری کی طرف آتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاک ترک اسکولز کی ترکی میں پچھلے سال ناکام فوجی مغاوت کے بعد سے ہی پاکستان میں پاک اسکولز اور ان میں کام کرنے والے ترک اسادزہ مسائل کا شکار ہوئے لیکن پچھلے سال نومبر میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ معاملہ کچھ حملہ کچھ حل ہوتا ہوا دکھائی دیا تھا عدالت نے ترک اسادزہ کی ملک بدری روکی تھی ان کو ڈیپورٹ کرنے سے منع کیا تھا جس کے بعد ترک اسادزہ اپنی فیملیز کے ساتھ پاکستان میں رہ رہے تھے اور خدمات سر انجام دے رہے تھے اسی سے متعلق ایک کیس لاہور ہائی کورٹ میں بھی زیر سمات ہے البتہ اب یہ معاملہ ایک مرتبہ پھر پیچیدہ ہوا ہے کل ایک واقعہ ہوا اچانک سے ترکی کے شہری اور پاکستان سکول سسٹم کے نائب صدر محسود کالجماس اپنی فیملی سمیت غائب ہو گئے جس سے متعلق اطلاع کیا ہی ہے کہ ان کو حساس اداروں نے ویزے کی بیاد ختم ہونے پر حراست ملیا اور شاید ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے اس کی تیاری کی جا رہی ہے اس واقعے کے بعد ایک بار پھر پاکستان سکولز کا معاملہ زور پکڑا اور کیونکہ محسود کاجماز اقوائی متحدہ کے ہائی کمیشن برائے پنہ گزین کے سیاسی سرٹیفیکٹ پر سیاسی پنہ کا جو سرٹیفیکٹ ہوتا ہے اس کے تحت یہاں پر رہ رہے تھے ایسی صورت میں کیا ان کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے اور اس وقت فیملی ہے کہاں پر کیسے لا پتہ کی گئی ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں چیئرمن ایچ آر سی پی مہدی حسن صاحب بہت شکریہ مہدی حسن صاحب یہ معاملہ سر ہے کیا محسود کاجماز اپنی پوری فیملی کے ساتھ یو این ایچ سی آر کے جو سیاسی پنہ کا سرٹیفیکٹ ہوتا ہے اس پر پاکستان میں مقیم تھے پہلے تو یہ واضح کیجئے گا کہ اس سرٹیفیکٹ پر رہتے ہوئے کیا حکومت پاکستان کی مرضی کے بغیر یو این ایچ سی آر کسی کو پاکستان میں رہنے کی اجازت دے سکتا ہے اس سرٹیفیکٹ کی بنیاد پر نہیں پاکستان کی حکومت یا کسی بھی ایسی ملک کی حکومت کی مرضی کے بغیر اجازت نہیں دے سکتا ہیومن رائٹس کا جو ادارہ ہے یونائٹیڈ نیشنز کا وہ نیزبان ملک کی اجازت ضروری ہوتی ہے کیونکہ اس میں کچھ ریفیوجیز کو یا جس نے پناہ لیے اوہ سیاسی اس کو کچھ اختیارات دینے ہوتے ہیں کچھ فیسلیٹیز پروائیڈ کرنی ہوتی ہیں تو اس کے لیے حکومت کی مرضی ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے اور میں یہ سبشتا ہوں کہ بغیر حکومت کی مرضی کے یونائٹیڈ نیشنز کو یا اس کے کسی ادارے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ملک میں اپنی مرضی سے کسی کو کوئی فیسلیٹی دے دے تو میدیسنز صاحب یہ جو پاک ترکسکولز کا معاملہ اس وقت عدالت میں ہے عدالت نے اس کیس کے ختم ہونے تک یہ جو اسادزہ ہیں ان کی ملک بدری روکی ہوئی تھی ان کو ڈیپورٹ نہیں کیا جا سکتا پھر ایسے میں محسوس کاج محس کو ملک بدر کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا کیا انہیں ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے دیکھو بات یہ ہے کہ اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ان کی موجودگی سے پاکستان کے law and order کو پاکستان کے سوشل سسٹم کو یا پولیٹیکل سسٹم کو کوئی خدشہ ہے جی تو پاکستان کو سے یا جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں ان سے کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں ہم آپ کی میزبانی نہیں تو اس ایشو پاکستان کو لے کر ایچ آر سی پی سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے کوئی معلومات اپ ڈیٹس شیئر کی گئی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کے ہوا کیا ہے نہیں ہم تک تو ابھی تک کسی نے کوئی کسی ادارے نے حکومت کے ہمیں شکایت نہیں کی یا ہم سے رابطہ نہیں کیا اور اپنا مسئلہ نہیں بتایا اور اگر وہ بتائیں گے تو پھر ہم یونائیٹڈ نیشنز کی جو ہیومن رائٹس کی ارگنائزیشن ہے ہم اس سے رابطہ کر سکیں گے اور میں یہ بتانا پسند کروں گا کہ ایچ آر سی پی کا کی کریڈی بیلیٹی یونائیٹڈ نیشنز میں اور عالمی رہیامہ کے حوالے سے بہت اچھی ہے ریپوٹیشن ایچ آر سی پی کی اور ہمارے کہے کا اثر بھی ہوتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے مہدی حسن صاحب جو ریپوٹیشن ہے وہ تو بہت بہت اچھی ہے اب اس معاملے کو لے کے ملک کے مختلف حصوں میں اعتجاد بھی کیا گیا ہے تورک سکول مینجمنٹ نے بھی آپ سے اس حوالے سے کوئی رابطہ نہیں کیا ہم سے نہ تو کسی ادارے نے رابطہ کیا نہ کسی انجیو نے بتایا جو پروٹیسٹ قائد کی ہمارا کمپلینٹ سیل جو ہے لاہور میں ہیڈکوارٹر میں ایچ آر سی پی کے وہ بہت ایکٹیو ہے اور بہت اچھی طرح ہم تمام کمپلینٹس کو مانیٹر کرتے ہیں اور ان پر ایکشن لیتے ہیں اور اس کی ریپوٹ بھی تیار کرتے ہیں بہت شکریہ مہدی حسن صاحب ایچ آر سی پی کے چیئرمن ہمارے ہمرا تھے اور پاک ترک اسکولز کا یہ معاملہ پوری فاملی کا غائب ہو جانا اور ان کی ڈیپوٹ کی جو تیاری کی جاری جس طرح کی اطلاعات ہیں اس پر ازارے خیال کر رہے تھے آج کی پروگرام سے اتنا ہی کل آپ کے سرے پھر کچھ نئی خبروں کے ساتھ اور ان پر ترزیوں کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی دیکھتے رہے ہیں نیوز آرود ناجیا موسیقی